عرباز خان یہ سوال کرتے ہیں اچھا سب سے پہلے میری گزارش ہے کہ اگر آپ فیملی میں بیٹھے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ سکپ کر دیں کیونکہ مسئلہ تھوڑا حیاء کا ہے تو اس لیے آپ فیملی میں بیٹھ کر یہ ویڈیو نہ دیکھیں عرباز خان سوال کرتے ہیں میاں بیوی اگر فرنچ کس کریں تو کیا اس پر غسل فرض ہوگا اگر غسل فرض ہوگا تو ایک پر ہوگا یا دونوں پر غسل فرض ہوگا ضرور رہنمائی فرمائیں بہت اچھا سوال پوچھا ہے اور زیادہ تر اس طرح کے مسائل پوچھنے میں لوگ حیاء کرتے ہیں حالانکہ شریعت کے مسائل سیکھنے میں حیاء نہیں کرنی چاہیے طہارت کا مسئلہ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ طہارت یہ نماز کی کنجی ہے اگر آپ کی طہارت ہی درست نہیں تو آپ کی نماز اور دیگر عبادت وغیرہ درست نہیں ہوں گی اچھا یہاں پر میں اس میں تھوڑی تفصیل سے بیان کر دیتا ہوں میں یہ چیز بھی بیان کر دیتا ہوں کہ غسل فرض ہونے کے کون سے اسباب ہیں تاکہ نیکس ٹائم کیونکہ بعض لوگ حیاء کی وجہ سے اس طرح کے مسائل جو ہے وہ نہیں پوچھتے اگر آپ کے ساتھ نیکس ٹائم کوئی اس طرح کا مسئلہ پیش آتا ہے تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میرے اوپر غسل فرض ہوا ہے یا نہیں جب آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ غسل فرض ہونے کے کون سے اسباب ہیں تو یہاں پر میں بیان کر دیتا ہوں کہ غسل فرض ہونے کے کون سے اسباب ہیں یعنی کن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے نمبر ایک پر منی کا شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے جدا ہو کر عزف سے نکلنا یعنی یوں سمجھ لیں کہ شہوت کے ساتھ ڈسچارج ہو جانا ڈسچارج ہونے سے غسل جو ہے فرض ہو جاتا ہے نمبر دو پر احتلام ہونا جسے نائٹ فیل کہتے ہیں یعنی نیند کی حالت میں ڈسچارج ہو گئے منی کا اخراج ہو گیا منی کا اور احتلام ہو گیا نائٹ فیل ہو گیا تو اس پر بھی غسل فرض ہو جاتا ہے نمبر تین پر عورت کی اگلی یا پچھلی شرمگاہ میں دخول کرنا اب چاہے وہ شہوت کے ساتھ ہو یا بغیر شہوت کے ہو انزال ہو یا نہ ہو یعنی ڈسچارج ہون یا نہ ہون دونوں صورتوں میں دخول کرنے سے غسل فرض ہو جائے گا اور دونوں پر غسل فرض ہو گا عورت پر بھی اور مرد پر بھی غسل فرض ہو جائے گا نمبر تین پر نمبر چار پر عورت کا حیض سے فارغ ہونا یہ عورتوں کے لئے مسئلہ ہے یعنی جو عورتوں کے ایام ہوتے ہیں پیریٹ ڈیز ہوتے ہیں جب پیریٹ آنا بند ہو جائیں تو ان کے اوپر غسل کرنا فرض ہے اور نمبر پانچ پر نفاس کا ختم ہونا نفاس کہتے ہیں جو بچے کی ڈلیوری کے بعد چند ایام تک عورت کو بلیڈنگ جاری رہتی ہے اور جب وہ بلیڈنگ بند ہو جائے تو اس کے اوپر غسل کرنا فرض ہے یہ پانچ اسباب ہیں جن کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے ٹھیک ہے مجھے امید ہے آپ کو یہ میری باتیں سمجھ آگئے ہوں گی اب آئیے اس مسئلہ کی طرف کہ اگر میاں بیوی فرنچ کس کریں یا بوسو کنار کریں یا شوہر بیوی گلے ملیں یا ساتھ لیٹ جائیں کیونکہ بہت سر لوگ اس سوالے سے سوال کرتے ہیں میں تمام کو اسی زمن میں لے رہا ہوں اگر کوئی اس طرح کا معاملہ پیش آئے تو غسل فرض ہوگا یا نہیں یعنی میاں بیوی ایک ساتھ لیٹ جائیں یا پھر اسی طرح بوسو کنار کر لیں یا گلے لگ جائیں تو غسل فرض ہوگا یا نہیں دیکھیں اگر تو اس دوران ڈسچارج ہو گئے یعنی فرنچ کس کرتے ہوئے یا پھر بوسو کنار کر رہے تھے شاہوت کے ساتھ اسی طرح گلے لگے یا پھر ساتھ لیٹے ہوئے تھے اگر ڈسچارج ہو گئے یعنی شوہر ڈسچارج ہوا یا بیوی ڈسچارج ہو گئی یا پھر دونوں ہی ڈسچارج ہو گئے یا دونوں میں سے کوئی ایک بھی ڈسچارج ہو گا اگر ڈسچارج ہو گئے منی کا اخراج ہو گیا تو اب غسل فرض ہو جائے گا کیونکہ غسل کے جو فرض ہونے کے اسباب ہیں وہ میں نے پہلے بیان کر دیا سب سے پہلا سبب میں نے بیان کیا کہ منی کا اخراج ہو منی خارج ہو جائے شاہوت کے ساتھ یعنی ڈسچارج ہو گئے تو آپ کے اوپر غسل فرض ہے تو یہ سمجھ لیں کہ اگر ڈسچارج ہو جائیں تو غسل فرض ہوگا اگر ڈسچارج نہیں ہوئے تو جسٹ بوسو کنار کرنے سے یا پھر اسی طرح بیوی کے ساتھ لیٹنے سے یا گلے لگنے سے غسل فرض نہیں ہوگا اور وضو کا جو معاملہ ہے وہ الگ ہے کہ اگر شاہوت کے ساتھ گلے ملے ہیں یا بوسو کنار کیا ہے اس کی وجہ سے مزی کا اخراج ہو گیا مزی نکل گئی تو اس پر غسل جو ہے ان کے اوپر فرض نہیں ہے لیکن وضو ان کا فاسد ہو جائے گا اور جو مزی ہے یہ بھی نجاست غلیظہ ہے کپڑے کے جسی سے پر یا بدن کے جسی سے پر لگے گی اس کا پاک کرنا ضروری ہے البتہ مزی کے نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوتا اگر ڈسچارج ہو گئے تو آپ کے اوپر غسل کرنا فرض ہے میں نے یہ تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا تھوڑا ویڈیو لمبا ہو گیا لیکن یہ تحارت کے مسائل ہیں بعض لوگ اس طرح کے مسائل میں حیاء کرتے ہیں پوچھنے میں تو مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آگی ہوں گی اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح دین سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے